اس دیش بھکت مسلم نے برے وقت میں بھارت کو دیئے تھے پانچ ٹن سونا ہندوستان کا ایک ایسا مسلمان جس نے اپنے دیش کی گریمہ کے لیے جو کیا وہ جان کر ہر ایک بھارتی کا سینہ گرو سے چوڑا ہو جائے گا آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ حیدر آباد کے ایک مسلم شخص نے دیش کی سرکچہ کے لیے پانچ ٹن سونا دان کر دیا میر عثمان علی دنیا کے سب سے امیر انسان تھے ان کی امیری کا اندازہ اس بات سے لگائے جا سکتا ہے کہ ان کا اپنا خود کا بینک تھا سال انیس سو چوالیس میں انہوں نے ہی اسٹیٹ بینک آف ہیدر آباد کی استحاپنا کی جو بعد میں بھارتی اسٹیٹ بینک میں بدل گیا وہ چار سو اٹیس کروڑ روپے کی قیمت والے ہیرے کو پیپر ویٹ کی طرح استعمال کرتے تھے میر عثمان علی کے پاس اتنی دولت تھی کہ وہ امبانی جیسے سیکڑو لوگوں کو خرید سکتے تھے ان کے پاس دو سو چھتیس ارب ڈالر کے قریب سمپتی تھی ایک وقت تھا جب دنیا کے سب سے امیر انسان تھے میر عثمان سال انیس سو سمان سال انیس سو سنتیس میں ٹائم سمیک جن نے انہیں کور پیج پر جگہ دی پوری دنیا کے سب سے امیر عثمان علی نے ایک وقت اٹلی اور انگلینڈ سے بھی بڑی ریاستوں پر راج کیا وہ ہیدر آباد کے نواب محبوب علی خان کے بیٹے تھے آزادی سے پہلے تک وہ ہیدر آباد کے نجام رہے اور پھر جنوری انیس سو پچاس کو ہیدر آباد کے پہلے راج پرمک بنے میر عثمان علی بھارتی اتحاس میں سب سے زیادہ دان دینے والے شخص ہیں سال انیس سو باسٹھ میں بھارت چین یدھ کے وقت میر عثمان نے بھارت کے سرکار کو پانچ ٹن سونا دیا تھا جو کہ کسی بھی شخص دوارہ دیا گیا اب تک کا سب سے بڑا دان ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ بھارت اور چین کے بیچ جب یدھ ہوا تھا تب بھارت دوارہ استعمال کیے گئے ہتھیار اور بارود میر عثمان کے پیسو سے ہی خریدے گئے تھے اگر میر عثمان پانچ ٹن سونا دان نہ کرتے تو بھارت کے بڑے حصے پر چین کا ادھکار ہو جاتا میر عثمان دوارہ دان کیے گئے سونے کو لینے موجودہ پردھان منتری موجودہ پردھان منتری